جی اسلام علیکم ناظرین سائی ڈی جیٹل کے ساتھ میں آن شنازی آپ کے سامنے حاضر خدمت ناظرین بڑی دلچسپ قسم کی آئی خبریں ہیں جن پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان تاریکی انصاف جس کے اندر کمسان کا رن پڑا ہویا ہے ہر کوئی دوسرے پہ ٹوٹ رہا ہے اور عمران خان کو جو خبریں پہنچائی جا رہی ہیں ہر گروپ جو ہے وہ اپنے طور پہ اپنے گروپ کی پرو خبریں وہاں تک پہنچاتا ہے اور عمران خان نے آخری کارڈ کا ذکر کر دیا ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں کہ عمران خان کے پاس وہ آخری کارڈ کون سا ہے جو فائنل کارڈ کے بعد بھی موجود ہے اور عمران خان کہتے ہیں کہ وہ کارڈ میں نے چھپا کے رکھو گیا وہ تو ابھی میں نے استعمال ہی نہیں کیا وہ کون سا کارڈ ہے بڑی مزہدار تفصیلات ہیں ہم آپ کے سامنے شیئر کریں گے دوسرا معاملہ ہے جی بندر کے ہاتھ میں ماچس لگی ہے اور ماچس کیا ہے وہ جناب علی جس سے پورا جنگل جار رہا ہے اور اس وقت آپ اگر مثال لیں پاکستان کی بطور جنگل کے اور بندر ان یوٹیوبرز کچھ کو کہیں جو وہ فیک نیوز پھیلا رہے ہیں اور وہ جی ماچس لے کے جا رہے ہیں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا تو کون سے بندر ہیں جن کے ہاتھ یہ ماچس لگی ہے اور اب جو جنگل کے اس وقت کرتا دھرتا ہیں جو جنگل کے نظام کو چلا رہے ہیں وہ کیا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں بلکہ فیصلہ کر چکی ہیں اب کس انداز میں بندروں کو پکڑا جاتا ہے بندروں کی شامت آنے والی ہے کون کون سے بندر پکڑے جائیں گے یہ کہانی بھی ہم آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے تیسرا معاملہ ہے جی انفارمیشن گروپ وزارت اطلاع پانچ افسران میں سے ایک افسر نہیں بیس میں سے اکیس میں گریڈ میں جانا ہے اور پانچ کا پینل جو ہے اسٹیبلشمنٹ ایوین کو گیا ہے جن میں اگر بات کریں اشوا خلیل ہے سعید آمد شیخ ہے سمینہ فرزین ہے مرانہ وزیر ہے اور وزارت اطلاعات کے بڑے مشہور و معروف افسر مبشر حسن ہے ان میں سے کون جو ہے ایکیس میں گریڈ میں جائے گا اور کیوں جائے گا یہ بھی تفصیلات ہم اس ویڈیو میں آپ کے سامنے لے کے آئیں گے سب سے پہلے آتے ہیں جی تحریک انصاف کی جانب پاکستان تحریک انصاف جس نے چوبیس کو فائنل اتجاج کی کال دی تھی اور وہ اتجاج پاکستان تحریک انصاف کے گلے پڑا ہوگا ہے تحریک انصاف کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جس بان گلی کے اندر تحریک انصاف اس وقت موجود ہے اس گلی سے نکلے تو نکلے کیسے پورا ایک گروپ ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو اس وقت جو بشرہ بی بی ہے ان کے خلاف کمپینٹ چلائے ہوئے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بشرہ بی بی بغیر کسی میرٹ کے پارٹی کے اندر فیصلے کر رہی تھی کر رہی ہیں اور یہی بات بانی چیرمین تحریک انصاف عمران خان نے ہمیں کہی تھی کہ آپ نے میرٹ پہ کوئی کمپرومائس نہیں کرنا اور ان لوگوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کبھی تو جو ہے وہ اشارہ کنائیوں میں اور کبھی واضح آ کے سامنے آ کے کہتے ہیں کہ جی بشرہ بی بی کا اس سے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہئے اب صورتحال یہ ہے ایک طرف یہ معاملہ ہے دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا کا اگر آپ کہیں کہ ایک ڈراما سیریل چاہ رہی ہے وہ ہے ہم نے دیکھا کہ پرویز علائی سے شروع کرتے ہیں جب پرویز علائی صاحب نے بازو باندھا ہوگا تھا اور وہ بازو اس طرح اوپر کر کے جناب بددوائیں دے رہے تھے ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کا بازو ٹوٹتا ہے تو اس کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے اس بازو کو ہلانا لیکن وہ انہوں نے آت اٹھایا ہو گیا تھا اور وہ بددوائیں دے رہے تھے اور پھر کچھ دنوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ پرویز علائی صاحب کا بازو جو ہے وہ ٹیک ہو گیا پرویز علائی کون ہے پرویز علائی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہیں موجودہ جب لمحے جس لمحے میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جن کا بھی تک ایک بیان بھی چوبیس نومبر کی حوالے سے منظر عام پہ نہیں آیا ہے جنہوں نے کوئی کنڈامنیشن نہیں کیا ہے اور جنہوں نے کوئی خود بھی شرکر نہیں کی بندے بھی نہیں لے آئے لیکن وہ پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہیں یہ وہ صدر ہیں جن کو سینئر نیب صدر نے فواد چودری اس وقت ہوتے تھے انہوں نے ان کی اپائنٹمنٹ لیٹر ان کو دیا تھا یعنی سینئر نیب صدر نے صدر کو اپائنٹمنٹ لیٹر دیا تھا اور وہ صدر ابھی تک ہے اور وہ صدر کیوں تھے انہوں نے بتایا تھا کہ مجھے جنہ باجوہ نے کہا تھا کہ آپ عمران خان کے ساتھ جائیں تو وہ ہم نے دیکھا بیلکل ویدنا ڈیز چوہی صاحب دیئے بازو صحیح ہو گئے پھر آئیں خان صاحب خان صاحب جب وہ ہوا کہ جی انہیں گولی لگی اور وہ پورا وہ ویل چیئر پہ چلتے تھے تو رینجر نے جب ان کو گرفتار کیا تو اس کے بعد خان صاحب ہی ٹھیک چلنے لگ پڑے اب جناب کچھ ٹک ٹاکرز ہیں جو آپ نے ویڈیو سوشل میڈیا پہ دیکھی ہو گئی وہ کہنے دن سانو گولی لگ گئی گولی لگ گئی گولی لگ گئی اس پہ پٹیاں اور وہ پٹی اتارتے ہیں گولی غیب ہوتی ہیں پھر وہ ایک اور صاحب ہے ان کے بارے میں بتایا گیا وہ گرے جی وہ تو فوت ہو گئے اب وہ بھی وہیں پہ چال پھیڑ رہے ہیں تو تحریک انصاف جو ہے اس کے وہ طریقے کار جو ہے وہ بدلہ نہیں ہے پرویز الائی ہو عمران خان ہو یا تحریک انصاف کے عام کارکن ہو یعنی آپ نے محول بنانا ہے آپ نے سوشل میڈیا پہ محول بنانا ہے آپ نے یہ کہنا ہے کہ جناب بس تباہی پھر گئی مر گئے گولی لگ گئی گر گئے ظلم ہو گیا زیادتی ہو گئی اور کوشش کیا ہے جناب علی کہ آپ نے ہمدردی کا ووٹ لے اس طرح ہمدردی کا ووٹ ملتا ہے شکینی طور پہ ملتا ہی ہے تحریک انصاف کو اس کا فائدہ ہو ہی رہا ہے تو اس لئے پاکستان تحریک انصاف یہ طریقے کار اپنا رہی ہے تو اب اگر دیکھیں سوشل میڈیا پہ آپ ان لوگوں کی ویڈیوز بھی موجود ہیں جو وینوں پہ قبضہ کر رہے ہیں پولیس کے وہ جو پولیس کی وہ جناب وردی پینے ہوئے ہیں وہ جو موسن نقوی وزیر داخلہ کو چیلنج کر رہے ہیں تو اب تحریک انصاف سوشل میڈیا پہ ڈیول گیم ایک طرف جو ہے وہ آپ دیکھیں نا یہ ساری سوشل میڈیا کی لڑائی ہے ساری سوشل میڈیا کی گیم ہے جو باقی جماعتیں پیچھے رہا گیا اور تحریک انصاف آ گیا ہے آپ کو وہ یاد ہوگا کہ کیسے عمران خان کے کان میں کہا گیا تھا کہ اس کو ذرا اسلامی مذہبی ٹاچ بھی دینا تو وہ اسلامی ٹاچ وہ مذہبی ٹاچ وہ ساری سورت تو تحریک انصاف اس وقت سوشل میڈیا پہ جو کچھ پرویز الائی صاحب کر رہے تھے یعنی پرویز الائی پہلے نہیں کرتے تھے جب وہ تحریک انصاف کے صدر بنے پھر وہ وہی طریقہ کار اکتیار کیا اچھا پھر وہی کچھ انہوں نے جناب عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی آگے کر رہی ہے اور یہ سوشل میڈیا پہ ایک بیانیاں بنایا جائے یہ یہاں پہ رکھتے ہیں اب دوسری خبر ذرا پہلے میں آ جاتا ہوں انفارمیشن گروپ والی بڑی اہم خبر ہے جناب علی کیونکہ وزارت اطلاع جو ہے اس کے معاملات دیکھنے والے لوگ جب ان کی پرموشن ہوتی ہے تو وہ بڑی امپورٹنٹ خیال کی جاتی ہے ابھی جناب ہمارے ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ انفارمیشن گروپ کے گریڈ بیس کے پانچ افسر ہے جن کے نام اسٹیبلشمنٹ ڈوین کو موصول ہو گئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ڈوین نے ایک بندے کو جو ہے وہ اکیسویں گریڈ میں بھیجنا ہے یعنی ترقی ہونی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ سیٹ ہے عمومی طور پہ اس وقت تو بائیس گریڈ کی امبرین جان جو ہیں وہ وزیر ہیں سیکری ہیں وزارت اطلاع تو نشیات لیکن اکیسویں گریڈ کے بندے کو بھی جو ہے وہ سیکری لگایا جا سکتا ہے تو یعنی بڑی امپورٹنٹ سیٹ ہے آپ یہ ذرا سمجھیے گا اس میں جناب علی پہلے جو نام موصول ہوا ہے اس میں جناب عمرانہ وزیر ہیں دریکٹو ریٹ آف الیکٹرانک میڈیا انڈ پبلیکیشنز یہ جناب ان کا کیا یہ جاتا ہے کہ یہ بڑی آپ ٹو رائٹ آفیسر ہیں اور بڑی کھلڈل کے جو ہے وہ بات کرتی ہیں دوسرا جو ہے وہ ہیں جناب سعید آمد شیخ دریکٹر جنرل پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن اس وقت جناب یہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور تیسری نمبر پہ جو نام آتا ہے وہ جناب علی آتا ہے شفاہ خلیل جائنٹ سیکرٹری اس وقت وزارت اطلاع تو نشیات ہیں چوتھے نمبر پر سمینہ فرزین ڈریکٹر جنرل ڈریکٹری ریٹ آف الیکٹرانک میڈیا انٹ پبلیکیشن ہے اور پانچوے نمبر پہ مبشر حسن ہے اس وقت جو ہیں وہ پرنسپل انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے یعنی پی آئیو ہیں تو ان میں سے اگر آپ یہ کہیں کہ بڑے پانچو نام بڑے برپور ہیں پانچو ناموں کی بات کریں تو اپنے اپنے حساب سے پروفیشنل لحاظ سے انہوں نے بڑا زبردست کام کیا ہو گیا ہے ان میں اگر بات کرش فاق خلیل کی انہوں نے بیرون ملک کام کیا ہو گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ پشاور میں انہوں نے ڈریکٹر جنرل پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کام کیا ہے اس کے بعد سعید آمد شیخ ڈریکٹر جنرل پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ لاہور خدمات انجام دے چکے ہیں سمینہ فرزین جو ہیں وہ جائنٹ سیکرٹری کے ساتھ ساتھ پبلسٹری سے متعلقہ کئی پوسٹوں پہ کام کر چکی ہیں اچھا اس کے بعد جناب ان میں سے جو سب سے مزہدار نام جس کے بارے میں میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا وہ مبشر حسن کا ہے مبشر حسن کی بات کریں تو مبشر حسن اس وقت میڈیا انڈسٹری میں ان کے تعلقات بے پناہ ہے اور میڈیا کی لوگوں میں بڑے مقبول پائے جاتے ہیں مبشر حسن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا دروازہ جو ہے وہ تمام جنرلسٹوں کے لیے وہ کھلا ہوتا ہے وہ تنازات میں نہیں پڑتے اور انہوں نے اپنا جو دروازہ ہے نا وہ بند نہیں ان کے پی آئیو کا عمومی طور پر ہوتا ہے پی آئیو کون ہوتا ہے یہ پہلے بتاؤں نا پی آئیو وہ شخصیت ہوتی ہے جو بھی سرکاری اشتہارات ہوتے ہیں مرکز کے جتنے بھی اشتہارات ہوتے ہیں اس میں بنیادی کردار پی آئیو کا ہوتا ہے وہ اس نے چینلز کو دینے اخبارات کو دینے لوکل اخبارات نیشنل اخبارات یعنی اربوں روپے کا بجٹ جو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک کچھ نہ کچھ آپ یہ کہیں کہ ایک سیکرٹ فانڈ ہوتا ہے وہ تمام چیزیں جو ہوتی ہے پی آئیو یعنی رائٹ ہینڈ ہوتا ہے منسٹر کا اور اس وقت اس سے پہلے اگر کہیں تو آسم کچھی صاحب رہے سحیل خان صاحب رہے دیگر لوگ پی آئیو رہے اس وقت اگر میں مارکیٹ کی بات کروں مبشر حسن کے بارے میں تو مارکیٹ سے آج جو مبشر حسن کے بارے میں بات سننے میں آتی ہے کہ انہوں نے اخبارات کی ریٹس میں اضافے میں اہم کردار ادا کیا ٹی وی چینلز کی ریٹ کے اضافے میں اہم کردار ادا کیا پھر جرنلسٹ ہیلت انچورنس سکیم جس میں ہر جرنلسٹ کو دس لاکھ روپے کا علاج کروانے کی سہولت ہے ایک سال میں اس میں جناب انہوں نے اہم کردار ادا کیا تو مبشر حسن جو ہے وہ بڑے مطلب نہ آپ یہ کہیں کہ پروفیشنل ہونے کے ساتھ ساتھ میڈیا انڈسٹری کے ساتھ ان کے تعلقات بڑے اچھے ہیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہے وزیراعظم کو بھی اور وزیراعطلاعات کو بھی اور اس کے ساتھ ساتھ سپیشل سیکٹری سیم پجاب لیکن وہ پھر شباز شریف صاحب نے کہا کہ یہ افسر مجھے یہاں پہ چاہیے تو میرا خیال میں جو مجھے لگتا ہے کہ مبشر صاحب کے نام قرآ فال نکل سکتا ہے یہ بیس میں سے کسویر میں وہ جا سکتا ہے آر ایڈی کسویر میں تین سینئر افسر ہیں سوہیل علی خان مبشر توقیر شاہ سوہیل علی خان جن کا میں بتا رہا تھا سیکٹری بھی رہے پی آئیو بھی رہے پی ٹی وی کا بھی چارج جن کے پاس رہا مبشر توقیر کی بات کریں تو یہ بھی پی ٹی وی کے ایم ڈی کے طور پر کام کرتے رہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تائر حسن صاحب ہے بیس کے سینئر ترین افسر ہیں یہ وہ لوگ ہیں تارک خان تارک خان اکیس میں گریڈ کے تیسری افسر ہیں تو یہ لوگ ابھی جو ہیں وہ تقریباً سائیڈ لائن ہوگئے ہیں اور یہاں سے اب جو پرموشن ہوتی ہے وہ بڑی امپورٹن پرموشن ہوگی تو یہ میں نے کہا آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ آنے والے دنوں میں یہ جو انفارمیشن منسٹری میں بڑی مزہدار چاہ میں گوئیاں جا رہی ہیں کون جائے گا کون نہیں جائے گا تو ہم نے جو اپنے حوالے سے انفارمیشن وزیراعظم آفیس سے لی وزیراعظم ہاؤس سے منسٹر آفیس سے پھر مارکیٹ سے یہ میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دوں کہ ممکنہ طور پر بیس سے اکیس میں کون جا سکتے ہیں پانچوں افسر دو خواتین ہیں تین مرد ہیں بڑے کمپیٹنٹ ہیں لیکن اب لازمی بات ہے پانچ میں سے ایک نے بننا ہے تو ایک جو ہم سمجھتے ہیں ہمارا ایک تجزیہ ہے یا تجربہ ہے وہ میں نے آپ کو بتایا اب جناب علی اگلی بات کرتے ہیں جو میں نے آپ کو موضوع بتایا تھا کہ بندر کے ہاتھ میں ماچس لگی ہے بندر کے ہاتھ میں ماچس مراد یہ ہے کہ ایک وہ ایک ایسی کسی کردار کے ہاتھ وہ چیز لگ جائے جو اس سے استعمال کرنہی نہ جانتا ہو تو وہ اس کا الٹا فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے یعنی ماچس جو ہے ویسے آگ جلانے کے کام آتی ہے لیکن اگر وہ کہتے ہیں کسی بندر کے ہاتھ لگ جائے تو وہ بندر اس کو اس طرح استعمال کرے گا کہ وہ کیونکہ اس کا کام ہے ادھر سے ادھر اڑنا ادھر سے ادھر وہ درخت جا رہا اڑنے سے مراد کہ اس درخت سے اس پہ اس سے جنگل کے اسے میں جا رہا اور وہ جناب ماچس شرارتی ہے بسکلی طور پر بندر تو شرارت سے آنے بچہ جو زیادہ شرارتے کار رہے ہیں بندر آلیا تو یہاں پہ یوٹیوبر جو ہیں ان کے ہاتھ ماچس لگی ہے اور وہ بندروں والی عرکت کر رہے ہیں اپنے تھوڑے سے ڈاروں کی خاطر فوائد کی خاطر اور کچھ ویڈیوز کو وائرل کروانے کی خاطر اور وہ کنٹینٹ جو بیرون ملک دیکھا جائے انہوں نے جناب کسی نے کہا جی سیکھڑوں تحریک انصاف کی شادتیں ہو گئی کسی نے کہا جی پیمز کے چھت کی اوپر لاشے جلائی گئی کسی نے کہا جی چیلے آ گئی کسی نے کہا جی کنٹینر میں لاشے تھی مطلب اس طرح کی جو بات بھی یہ ہو سکتی تھی کہ دیکھنے والے اس کو دیکھیں کوئی کہانی جو بھی گھڑی جا سکتی تھی کوئی بھی الف لیلوی داستان تھی وہ الف لیلوی داستان سنائی گئی کیوں سنائی گئی کیونکہ بھائی ویو چاہیے کلک چاہیے کلک ہوتا ہے کمنٹ ہوتا ہے بیرون ملک اگر اچھا پھر آپ لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ پیرون ملک لوگوں کے لیے کنٹینٹ کیوں بنایا جاتا ہے ذرہ اس میں بھی فرق دیکھیں اگر میں آپ کو بتاتا ہوں جو یوٹیوب پاکستان میں ایک چینل ہے پاکستان میں اگر اس کے ہزار ویوز آئیں مثال کے طور پر آپ کو بتاؤ تو ایک ڈالر بنتے ہیں اور وہی اگر امریکہ برطانیہ سے آپ یہ سمجھیں کہ بیس ویوز آئیں یا پچاس ویوز آئیں تو ایک ڈالر بات چاہے تو یعنی وہاں پہ سعودی عرب یعنی یورپ میں یا سعودی عرب میں یا یو اے ای میں یا قطر میں یا کنیڈا میں یہ ہے نا یہ فائدہ پیسے زیادہ بنتے ہیں نا وہاں پہ آپ بطور اوورسیز چینل کے طور پر دیکھے جاتے ہیں یہاں پہ آپ کا لوکل مطلب یہی پہ آپ کا چینل ہے ریجسٹریڈ ہے پاکستان کے مطلب پاکستان کے اندر جو ہے یوٹیوب کے پاس آپ کا ڈیٹا ہے تو پھر یہ تو آپ لوکل ہوگے تو یہ جنابی علی یہ ایک مقصد ہوتا ہے کہ کیوں بیرون ملک جو ہے وہ زیادہ اس کے لیے کنٹنٹ بنایا جاتا ہے اور جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ اور بطان پہ بطان بندہ جاتا ہے آپ جناب جس بندر کے ہاتھ ماچس آئی ہے اس کو روکنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور بڑے بھرپور انداز میں فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ جناب سزائیں دی جائیں گی جرمانے کیا جائیں گے اور پہلے پوری تیاری کی جائیں گے آپ میں ایک بات کہتا ہوں کہ آپ چار چھے لوگوں کو جو فیک نیوز کا دھندہ کرتے ہیں کسی وہ سنا تھا آپ نے کہ ایک شخص کو پکڑا گیا اور اس کے گھر والے کہہ رہے تھے باقی بھی تر ڈالر کمیندن جو ساڑھا پتر اس واسے گندہ بیاد کی فرق پہ جاتا تو لوگ ڈالروں کی خاطر جناب اس طرف جا رہے ہیں اور وہ لوگ جو پہلے کوئی اور طرح کے کنٹینٹ کر رہے تھے انہوں نے بھی جب دیکھا کہ بھائی ڈالر تو ادھر ہے اوورسیز بیوز تو ادھر آتے ہیں تو وہ بھی پھر پھر ہے بہرحال اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے یا بندر نو کابو کرنا تو یا او دی آسوی چو مچس لڑی میرے خیال میں مچس نہ لیں مچس پڑی رہنے تھے مچس بڑی ضروری ہے یعنی سوشل میڈیا بڑا ضروری ہے بندروں کو کابو کریں وہ بندر جو کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح جنگل میں آگ لگائی جائے ان بندروں کو کابو کریں اور ان بندروں کو کابو کریں صرف ان بندروں کو جو یہ کر رہے ہیں جو عام شخص اس مچس کو بہتری کے لیے استعمال کر رہا ہے آپ اس کو بندر والی کیٹیگری میں نہ لے کے جائے گا ان بندروں کو کابو کریں گے ایک دو بندروں چار کو کابو کریں گے باقی بندر بڑے سیانے ہوں دیں باقی بندر اکل کر جائیں گے ان کو پتہ ہے کہ بھائی جان وہ بندر پکڑا گیا وہ بڑے والا بندر پکڑا گیا وہ والا بندر تو بھائی اگر ہم بھی پکڑے گئے تو پھر ہمارے ہمارے پیچھے کس نے چلنا ہے یہ بھی تو پتہ ہوتا ہے بڑے بڑوں کو پتہ ہوتا ہے تو یہ ہے جی ماچس جو ہے وہ ہونی چاہیے ماچس خالی نہیں ہونی چاہیے بندر جو ہے وہ کابو کریں اور بندر کابو کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے آنے والے دنوں میں اس حوالے سے آپ کو مزید اطلاعات ملیں گی اور یہاں پہ آج کی ویڈیو ہم اپنی ختم کرتے ہیں اور پھر اگلی ویڈیو میں کچھ اسی طرح کی اندر کی خبریں کچھ تجزیات آپ کے سامنے لے کے آئیں گے آن شرازی کو دیجئے اجازت اللہ نکم